شلپہ شیٹی ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگا کے پہلے ہی سال دو کروڑ پاؤنڈ کیسے کمائے اور اس کے قبضے سے کیا کچھ برا مت ہوگا شلپہ شیٹی قسم میں کیا کردار ہے جبکہ کندرہ کا ماضی کیسے اور اس میں کس قسم کے فراڈ کے الزام لگتے رہے ہیں موڈلز راج کندرہ کے بارے میں کیا کہتی ہوں اور یہ انہیں کابو کیسے کرتا تھا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں شلپہ شیٹی نے بائیس امید دوہزار نو کو ایک شخص راج کندرہ سے شادی کی جو پہلے سے طلاقی آفتہ تھا ایک بیٹی کا باپ تھا اور راج کندرہ کے والد ایک برطانوی شہری ہے جو لدھیانہ سے برطانیہ نقل مکانی کر گئے تھے راج کندرہ کے مطابق انہیں گربت سے اس قدر نفرتی کی وہ ہر حال میں دولت مند بننا چاہتا ہے اور آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس کے والد لندن میں ایک بس کنڈکٹر کے طور پہ اور اس کی والدہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی وہ نے اپنی تعلیم بھی دوری چھوڑنی پڑی لیکن اس کے بعد وہ کیسے عرب پتی اور شلپہ شیٹی کا پتی بنا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں راج کندرہ گرفتار کیوں ہوا شلپہ شیٹی کا شہر راج جو ہے فوش فلم میں بنانے اور انٹرنیٹ پر پوسٹ کرنے والا اور ایک گروہ چلانے کے جرم میں زیر حراست ہے اور اب خود شلپہ شیٹی بھی اس الزام کے زد میں نظر آتی ہے راج کندرہ کو انہی چلائی تک کی رات کو گرفتار کیا گیا اس پہ الزام ہے کہ انہوں نے نہ صرف فوش فلمیں بنائیں بلکہ ان کو مختلف موبائل ایپ سے بھی نشر کیا اور ممبئی کی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ راج کندرہ کے گھر چھاپے ایک وقت شلپہ اپنے شوہر سے جھگڑا کری تھی اس پہ اونچی عواز میں چیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ معاشرے میں ہمارا اچھا مقام ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا شلپہ شیٹی کو یہ بھی کہتے سنا گیا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تمہیں اس سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی شلپہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ انڈسٹری میں ہمارے خاندان کی ساکھ تباہ ہو گئی اور مجھے مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا اس الزام کی وجہ سے میرے بہت سے پروجیکٹ منصوب کر دیا گئے ہیں میل آن لائن کے مطابق پولیس نے راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد شلپہ شیٹی کے گھر پہ چھاپا مارا جہاں اٹھالیس ٹیرابائٹس کی ویڈیوز اور تصاویر برامت ہوئی بہت بیشتر ان میں سے فوج نہیں ممبئی کرائیم برانچ کی نظر راج کندرہ شلپہ شیٹی کے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ پر ہے اور کرائیم برانچ کے ذرائع کے مطابق اس اکاؤنٹ میں کئی مرتبہ بیرون ملک سے آئے الگ الگ روٹس کے ذریعے پیسے منتقل کیے گئے جن میں ایفرکا اور لنڈن کے نام شامل ہیں اور کرائیم برانچ کے سامنے راج کندرہ کے ملازمین نے تو یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ پون ریکٹ کے ذریعے کروڑوں روپے کی کمائی ہوتی تھی پہلے بھی لنڈن جاتی تھی پھر وہاں سے دیگر طریقوں کے ذریعے راج کندرہ تک پہنچی تھی چار شیٹ پر ایک پریزنٹیشن بھی تھی گئی ہے جس میں سال دوزار تئیس و چوبیس کو دران مجموعی عامدی ایک سو چھالیس کروڑ اور خالص منافع چونتیس کروڑ کا اندازہ لگایا گیا اس میں سال دوزار اکیس و بائیس اور سال دوزار بائیس و تئیس کی عامدنی اور خالص منافع کے عداد و شمار بھی دیئے گئے راج کندرہ کے تار پرنوگرفی کیس میں کتنے اور کہوں تک جڑے ہیں اس کی جانت پرتال تو ممبئی کرائم برانچ پولیس تیزی سے کر رہی ہے پولیس کو اس معاملے میں اب راج کے دفتر کی دیوار سے خفیہ الماری ملی ہے اور اس الماری سے پولیس کو کئی فائلیں مل گئی ہیں جن کے ذریعے پولیس اس کیس میں کئی اہم راز اپفاش کر سکتی ہے راج کندرہ کی خفیہ الماری کے ایک باکس ہے جو ففٹی ون ویڈیوز برامت ہوئے ہیں الماری سے کئی فائلز بھی مل گئی ہیں جس میں مالی لیندین سے متعلق اور کرپٹو کرنسی سے متعلق اہم معلومات ہیں انویسکیشن آفسر کے مطابق راج کندرہ ایک سو اکیس ویڈیوز کو کسی کو ایک اشاریہ دو ملین امریکی ڈالر میں بیچنے والے تھے لیکن شلپہ شیٹی اب بھی اپنے شوہر کو پاک صاحب بتا رہی اس کیس میں ممبئی کرائیم برانچ نے شلپہ شیٹی کا بیان درج کیا شلپہ شیٹی کے اس کیس سے کیا تار جڑے ہوئے اس کو لے کر شلپہ شیٹی سے ممبئی کرائیم برانچ کے سینئر افسران نے پوچھ گچ کی اور اس پوچھ گچ کے دوران وہ راج کندرہ کو بے قصور بتاتی نظر آئی اور مڈ ڈے کی ایک ریپورٹ کے مطابق شلپہ نے واضح طور پر کہا کہ فوش ویڈیو بننے اور ان کے اپلوڈ ہونے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے شلپہ شیٹی نے پوچھ گچ کے دوران اپنا بیان درج کراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ وہ راج کندرہ جس ویڈیوز کیلئے کام کرے تھے وہ ایرو ٹیک فلم تھی یعنی پون فلموں سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کرائیم برانچ کے ذرائع کے مطابق پورے بیان کے دوران شلپہ شیٹی تین سے چار مرتبہ رو پڑی شلپہ نے اس دوران کرائیم برانچ کے افسران سے یہ بھی پوچھا کہ آپ بتائیے راج کندرہ نے کیا ایسا کام کیا شلپہ شیٹی بولی وڈ کی ان اتاکارہوں میں سے جس نے ایک اپنی عمر کو جیسے تھام لیا ہے روک لیا ہے چالیس سال کی عمر بھی شلپہ کی فٹنس بڑی اچھی ہے اور اپنی اس فٹنس کے لیے وہ یوگا پہ بڑا زور دیتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنی اس فٹنس کے لیے شلپہ کو ایک اشتہار کے لیے پورے دس کروڑ پہ کی پیش کش کی جا چکی ہے جس کو اسے ٹھکرا دیا اتنا ہی نہیں اگر آپ اس کی وجہ جانیں گے تو شلپہ کی تعریف کیے بغیر آپ نہیں رکیں گے دوزار انیس میں ایک خاص برانڈ نے شلپہ کو سلمنگ پلز کا اشتہار کرنے کی آفر دیئے تھا اور اس اشتہار کا پورے دس کروڑ پے کی رقم آفر کی گئی یعنی پاکستانی بیس کروڑ پے رقم لیکن شلپہ نے اسے انکار کر دیا شلپہ کی اس آفر کو مسرت کرنے کی بعد انٹرنیٹ پہ آگ کی طرح پھیل گئی شلپہ نے یہ آفر اس لئے ٹھکرا دی کیونکہ شلپہ کو اس رنگ کی پلز سے فٹنس پانے کا طریقہ ٹھیک نہیں لگتا اور غلط چیز یہ غلط پرڈک کا وہ اشتہار نہیں کرنا چاہتی تھی اب راج کی گرفتاری کے بعد بہت سی موڈلز اور ادھکارہوں نے سامنے آکے راج کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بیان کیا انہی خواتین میں سے ایک ادھکارہ موڈل ساگری کا شونہ سمن یہ بھی تین شامل ہیں جنہوں نے اس سے پہلے راج کے بارے میں انکشاف کرتے ہیں ان پر الزام لگا ہے کہ راج نے ان سے اوریاں آڈیشن دینے کا مطالبہ کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ راج کے سابق پرسنل اسسٹنٹ امیش کمار نے بھی ان سے ایک ویب شو میں کام کرنے کے لئے رابطہ کیا تو کہا تھا ملے ویب شو کے لئے آن لائن آڈیشن دینا پڑے گا میں آڈیشن کے لئے راضی ہوگی کیونکہ لوگ ٹاؤن کے اسے تمام آڈیشن آن لائن ہی ہو رہے تھے بہرحال جب آڈیشن شروع ہوا تھے اس نے مجھ سے لباس اتان نے کو کہا جس میں نے آڈیشن کو مزید آگے بڑھانے سے انکار کر دیا اس نے بہت سی موڈلز میدان میں آگئی اپنی اپنی کہانیاں بیان کر رہی ہیں تو اگر آج راج کندرہ کی کامیابی کی بات کی جائے تو اس کی گربت سے نفرت اور ہر حال میں امیر بننے کی خواہش تو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر غلط کام کی طرف راگب کر سکتی ہے راج کندرہ کے مطابق نیپال کے ایک دورے کے بعد اس کی زندگی بدل گی اس دورے کے دوران اس نے نیپال سے پشمینہ شولیں خرید کے برطانیہ میں فروغ کیا وہی سے ان کا کاروباری سفر کی ابتداء ہوئی ان کے مطابق اس کاروبار سے پہلے ہی سال میں انہوں نے تقریباً دو کروڑ پاؤنڈ کا منافع کمائیا اور پھر آہستہ ایسا راج نے ہیروں کی تجارے شروع کر دی اس نے بیلجیم اور اشیا جیسے ممالک میں تجارے شروع کی انہوں نے آرکے کلیکشنز کے نام سے ایک کمپنی شروع کی اور اس کمپنی کے ذریعے راج نے لنڈن میں فیشن آہوسز کو مہنگے کپڑے بیٹنے شروع کر دی اس طرح وہ اس سنت میں ترقی کی منازل تہہ کرتا گیا راج کندرہ پروپٹی کان کنی سپورٹ سٹاک مارکٹ ہوتلنگ جیسے کئی شعبہ میں کاروبار کر رہا ہے اور اس نے بالی ورڈ میں فلم سازی پہ بھی پیسہ لگایا آئی پیل کی ٹیم راجستان روائلز کی ملکیت میں بھی وہ حصہ تھا ہے اب کہا جاتا ہے کہ راج کندرہ کے لیے ایک معمولی شخص سے امیر بننے کا سفر تو آسان نہیں تھا مثال کے طور پر اس نے اپنی ایڈوکیشن نہیں کمپلیٹ کی صرف ڈیڑھ لاکھ روپے کے تھوڑے سے سرمایہ سے اپنا پہلا کاروبار شروع کیا سکسیس میکزینہ نے برطانیہ کے ایشن نسل کے امیر ترین لوگوں کی فیرس میں ہنڈن نائنٹی ایٹ کے نمبر پہ رکھا اور انتیس سالہ راج اس وقت سب سے کم ابر شخص ہے جو اس فیرس میں شامل کیے گئے راج کندرہ کو دوزار ٹھارہ میں وہ وینا بٹکوائن سکینڈل کے سلسلے میں بھی طلب کیا گیا تھا کہا جاتا ہے یہ دوزار کروڑ کا بٹکوائن سکینڈل ہے جس کی تفتیش تو بھی جاری ہے دوزار سترہ میں راج کندرہ کا نام ایک اور فراڈ میں لیا گیا انکہ اور شلپہ شیٹی کا نام ایسے معاملے میں مندر عام پی آیا کہ جب آن لائن شاپنگ ذریعہ ایک تاجر سے لاکھ اور روپیہ لوٹ لیا گیا شلپہ شیٹی راج کندرہ اور ان کے تینوں ساتھیوں کے خلاب بھی مقدمہ درج ہوا کندرہ نے اگرچہ ان الزامات کی تردید کی تاہم وہ اس حوالے سے ہونے والی تفتیش کا حصہ رہے راجستان روائلز کے شریک مالک راج کندرہ پر سپوٹ فکسنگ اور میچ سے متعلق معلومات دینے کا الزام بھی تھا اگرچہ کندرہ پر پابندی آئید ہوئی مگر بعد میں ڈیلی پولیس نے ثبوت نہ ہونی کی وجہ سے اس کو کلین چٹ دے دی کندرہ کو اس وقت تو کہنا تھا کہ جوہاں نہ لگایا گیا تو بہت سارے شائقین کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں گے ہر میچ میں چار ہزار سے پانچ ہزار کروڑ کا کاروبار ہوتا ہے جوہے کو قانونی حیثیت دینے کا وقت آ گیا ہے اور اب لگتا ہے ممبئی پولیس نے سوچ لی ہے کہ اس کو اپنے اصلی گھر میں پچانے کا وقت آ گیا ہے اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ تک ضرور دوں گا لیکن اس میں بہت بڑے اور ایکٹرز ڈیریکٹرز پروڈیوسرز ڈسٹریبیوٹرز وہ لگن والد ہیں ان کی ڈرک پارٹیز ان کی پرائیوٹ پارٹیز ان کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اب کیا راج گندرہ کو خاموش کیا جاتا ہے یا یہ سارا بولی ووڈ مل کر ممبئی پولیس کو خاموش کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا انٹی تر نیکس ٹائم اللہ حافظ